محب چیز اس سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھے لگا کہ تمہاری خوشی ابھی بھی شیبی میں ہے تمہیں ایسا کیوں لگا ٹھیک ہے تمہا شیبی سات پیکٹر کھا رہے تھے ایک بار تائیم نے نے ہم دونوں کو دکل یہی اندازہ لگایا تھا جا اس کی شادی مہا سے کراؤں گی کام کرنے کی ضرورت دینی پڑے یہ کسی باتیں کر رہی ہے آپ کو پتا ہے نا مہا اور منو اگو سے کو پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے انہیں خوش رہنے دیکھ مہا آفیس چلی گی میں ہی آج اس نے چھٹی کیا ساری رات جا گیا اور تمہاری دیمار داری کیا تمہارے پٹیاں رکھتی رہی تمہیں دوا پلائی اس نے مہا نے ہاں بیٹا اور کون کرتا میں تو تھک دیتا میں نے آپ لوگ کو بہت پریشان کی رہا تھا بہت پریشان کیا تمہارے بخار نے نہیں تمہارے غلق فیصلے جس بات ہی فیصلاتا تھا تو یا تو یہ کہلیں کہ کم وقلی کا فیصلاتا کلیس مجھا ماف کرتا ہے میری ماف کرنے سے کیا ہوتا ہے مہا کیا فکر نہ کریں میں اسے منا لوں گا اب چلیں بہت فوق لگی ہے چل بہت فوق لگا اچھا بہت فوق لگا 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 آپ نے فرین اور ایمان کا بہت اچھا خیال لگ ہے انفیکٹ سب میں ہے بہت شکریہ اس پر شکریہ کی کیا بات ہے یہ تو ہمارا فرض تھا لیکن اصل شکریہ کی حق دار تو محل جس طرح اس نے ہمارا خیال رکھا آمی بھی اس وقت بستر پر تھی مہ اور منو نے بہت خیال رکھا اسلام علیکم وعلیم اسلام کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر آج آپ آفیس میں ملتے ہیں نہیں کچھ خاص کام نہیں تھا اس لئے نہیں گئی تمہارے لئے بھی کچھ چیزیں لے کر آئے تھا کس خوشی میں کوئی خاص خوشا نہیں تھی بس سب کے لئے لے رہا تھا تمہارے لئے بھی لے گئی آپ نے بہت تکلف کر لیا نہیں اس میں تکلف کی کیا بات ہے اپنوں کے لئے اگر آپ کچھ خریدیں تو اسے ہمیں خوشی ملتی ہے اور لے مہا جو کچھ تم نے ہم دونوں کے لئے کیا ہم چاہ کر بھی اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے میں سوفیان کا جملہ دور آتا اپنوں کے لئے کچھ بھی کر کے خوشی ملتی ہے بھائی بہت جلد ہم اپنی مہا کی شادی کر رہے ہیں اور تم دونوں نے ہر تقریب میں شامل ہونا ہے آرے واہ ماشاءاللہ یہ تو بہت خوشی ہی خبر ہے دیکھیں یہ سب کہنے کے آپ کو ضرورت نہیں تھی مننو مہا نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے اور اب ہمارا فرض بنتا ہے ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے کیوں فری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے یہ صرف ان کی بچکانہ زیدہ امہ ورنہ میں جانتا ہوں وہ دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں جانتی ہوں بیٹا ان زبردستی بھی تو نہیں کر سکتی دونوں آقل و بالٹ ہوں ایسے مننو نے تو اپنی ادھر رہتی تسلیم کر لیا اور صلاح بھی کرنا چاہ رہا ہے لیکن ماہا کہتی ہے کہ میں کوئی کھلونا نہیں کہ جب جس کا دل چاہے ٹھکرا دے اور جب دل چاہے اپنا لے بات تو ماہا کی بھی صحیح امہ مگر میں سمجھتا ہوں وہ اس وقت جذباتی ہو رہی ہے جب تھنڈے دل و دماغ سے غور کرے گی تو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائے گی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا میں چلوں امہ فرین اور سفیان آئے بیٹھیں ورنہ ابھی زرینہ کی چفچک شو ہو جائے گی کہ بیٹی اور دماغ سے ملیں ہاں جاؤ بیٹا مناسب بھی نہیں کہ وہ لوگ وہاں بیٹھے اور تم یہاں بیٹھے جاؤ بس مجھے مہا اور ملوں کی فکر لگی گی اس لئے پوچھنے چلایا آرے مہا تم کہا تھا آج کے چھٹی تو تمہاری زائع ہو گئی تم نے آرام ہی نہیں کیا دادو فری اور سفیان آئے ہیں نا بس ان کے لئے چائے بنا رہی تھی آج کے چلوں اب آرام کر نہیں ابھی تم مجھے باہر جانا ہے اتنی شام میں کہاں جاؤ گی اب دادو مجھے مارکٹ سے ضروری زمان لانا ہے صبح چھو میں آفس کے لئے نکلتی ہوں تو مارکٹ بند ہوتی ہے آج کے چلوں منو کو اپنے ساتھ لے جاؤ نہیں دادو میں خود چلی جاؤں گی مہا لاؤ دو میں کر دے رہا ہوں میں نے کر لیا سفائی گاڑی کی چھا کہیں جا رہی ہو بتاؤ تو میں ساتھ چلوں نہیں کوئی ضرورت دی ہے پلیس تم جاؤ یہاں سے جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس نکالو یہاں یہ کیا کر رہا ہوں گھر نڈ اڈاؤ گھر نڈ اڈاؤ یہ اے میں تجھ سے بات نہیں جا رہا ہوں چل ہٹ برس لے مجھے تمہیں شام نہیں آتی نکل 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 تم چھیک تو ہو نا ہاں میں ٹھیک ہوں یہ کیا کر رہے تو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو کچھ ہو جاتا تو کوئی فاغ کی پڑھتا با تمہارے لئے سب کچھ کرنے کو تہیار ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے شویب 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 وہ گلی لگی ہے شویب شویب اٹھو مریم جتنی سے گانے نکالو شویب 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 آنکے کھولو شویب شویب آنکے کھولو ماں کیا ہوں گیا میرے بچے کو دیکھے نا میں جا کوئی نا کوئی اس کے ساتھ آجسا ہوتا رہتے میں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اچھ نہیں ہوگا بیٹا ماہا منو کو فون کیا تھا اچھی دادو اسی کو کر رہے ہیں ہاں ہیلو منو کیا ہوا سارے ٹیسٹ کروالی ہیں اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ کیا کیا ہے ماہاں کیا کہاں تایمی پریشان مت ہو شویب بلکل ٹھیک ہے گولی اسی کمر سے چھوکے گزری ہے ساری ریپورٹس کلیر آئی ہیں بس وہ لوگ واپس آ رہے ہیں یا اللہ دیرا شکری میں نے کہا تھا اللہ سے مانگو بس اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ سا خم نہیں آئے اسے بس اللہ نے جان بچا لی مجھے تو پتہ ہی نہیں چاہتا کہ کم پچھا رہا وہ پاہر آیا اور اسے گولی لگی میں نے تو اسے دروازے پکھڑا دیکھا تھا اور جب پہلے پائر کی آواز آئی اور میں نے تمہیں گرتا دیکھا میں تو بہت ہواس ہو گئی تھی شیبین نے مانگو کی جان بچائی ورنہ وہ گولی تو مانگو کے لیے چلی زندگی میں پہلی بار شیبین نے نیکی کا کام کیا مجھے رکھتا ہے کہ وہ کچھ صدھر گیا ہے مجھے تو یقین نہیں ہے کیونکہ اس سے کسی بھی قسم کی بھلائی کی تواب کو نہیں کی جا سکتی ہے مہا کو احساس ہوگا پتہ چلا ہوگا کہ تم نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے احسان مند رہے گی تمہاری میں نے یہ سب مہا کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی امی تو کیا جان کی بازی ایسے ہی لگا دی تھی وہ لوگ منو کو گولی مار رہے تھے تو اگنے دیتے اچھا ہے راستے کا کاٹا ہٹ جاتا منو بھائی ہے میرا امی خون کا رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ تو تمہارا سگا بھائی کہاں سے آ گیا کل تک تو تم اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے امی امی میں نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ سب بہت برا تھا اور آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ بھرائی کا بدلہ ہمیشہ بھرائی سے ہی ملتا ہے اور نیکی کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی امی میں نے آپ نے فری نے ان لوگوں کے ساتھ کتنا برا کیا لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا امی بنکہ الٹا اللہ نے ان لوگوں کو نواز دیا اور ہم لوگوں کا نصیب سو گئے امی اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اتنی برائی کے جواب میں بھی کلوں نے ہمیشہ نیکی کیا ہمارے ساتھ آپ جب بستر پہ تھی تو آپ کی خدمت کس نے کی اپنی فری کا گھر دوبارہ آباد کس نے کیا ان دونوں نے میں مانتے تمہاری بات ٹھیک ہے پر میں ماں ہوں میں تو تمہارا ہی سوچوں گی نا دیکھو ماں تمہاری احسان مند ہے اگر اس وقت میں نے امہ سے اس کا ہاتھ تمہارے لیے مانگ لیا نا وہ چھپ رہے گی کچھ بھی نہیں کہے گی نہیں امی نہیں آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گی بلکہ اب اگر ماں بھی شادی کے لیے راضی ہوگی تو میں اسے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں امی وہ مننو سے محبت کرتی ہے اور میں اس کی خوشی میں خوش ہوں امی بس اگر شیبی امی پیس آپ جا کے ریلیکس کریں کاش میں لفظوں میں بیان کر سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں سارا کیا بات ہے بڑے غور سے سموٹی کو دیکھا جا رہا ہے کچھ نہیں آنٹی بس بس ایسی سارا بٹے یہ تمہاری منگنی کے انگوٹھی تو نہیں جی آنٹی یہ فیضی نے گفٹ کی ہے بلکل ایسی ہی ہے اوہ گوڈ اس کا مطلب ہے تمہوں کی دوستی ہو گئی آخر جی آنٹی ہم لوگ بھی صلاح ہو گئی اور جو مستندسٹیننگ تھی وہ بھی کلیر ہو گئی بٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے چلو اچھا ہے پھر اب ہم بھی تمہوں کی شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں میں نے آپ نے فوری نے لوگ ساتھ کتنا برا کیا لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا نہیں بلکہ الٹا اللہ نے لوگوں کو نواز دیا بلکہ اب اگر ماہ بھی شادی کیلئے راضی ہوں تو میں اسے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں ہمیں وہ مننو سے محبت کرتی ہے میں اس کی خوشی میں خوش ہوں ہمیں بس کیا باتیں پریشان لگ رہی ہے شیبی کی طرف سے پریشان ہوں کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا ماشاءاللہ جوان بچہ ہے کھائے گا پیے گا سیتیا ہو جائے گا اور کیا ہوگا اس کی صحت کی بات نہیں کر رہی بشان ہے تو پھر اس کی شادی کی بیرے سے پریشان ہوں تم یہ بار بار کیوں بھول جاتی ہو زیرینہ کہ شیبی نے وانیا کو طلاق نہیں دی وہ مکار لڑکی اس کی شادی کا سنے گی تو ایک طوفان کھڑا کر دے گی وہ دیتے کا طلاق میں اسے کہوں گی وہ کل ہی طلاق دیتے لیکن آپ کو ایک کام کرنا ہوگا بشارت آپ نے مہا کو شیبی سے شادی کیلئے رضا مند کرنا ہوگا پھر وہی بات زیرینہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات کہ مہا نے شیبی سے شادی سے صاف انکار کر دیا لیکن آپ سمجھائیں گے تو وہ مان چاہے گی میں کیوں سمجھاؤں گا اسے وہ پڑی لکھی سمجھدار لڑکی ہے اور اپنی شادی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے اور میں اس پر کیوں زور ڈالوں اب تو ماننو ہی اس نے قابل ہے اچھی جوب کرتا ہے پروپرٹی بھی بنا لی اس نے اپنی ہمیشہ کی طرح اپنے بچوں پر دوسروں کو ترجیح لینا آپ کی عادت ہے زرینا مننو کوئی دوسرا نہیں ہے میری اپنی اولاد ہیں سمجھی تم موسیقی موسیقی آیان موسیقی 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 تونیا مہ کائن بشارت بشارت مہاب اکیتنا بے کرو پسانا تو تواری محبت کو سمجھ ریم پایا اور کتنا کم حمد جو کہ محبت کا احسار نہیں کر سکا تو کیا آپ تم باہمت ہو گیا ہاں بہت تمہاری محبت کا یقین پکتا ہوتا جا رہا ہے اور اس محبت نے مجھے الگ ہی اعتماد دیا ہے مہاں میں تمہاری لئے دنیا سے لڑ سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ مہا کو مجھ سے کوئی نہیں چھے سکتا یہ مہاں صرف میری ہے صرف میری میں تمہیں اسی طرح ہمیشہ پورا اعتماد دیکھنا چاہتے ہوں انشاءاللہ میں تمہیں نہ امید نہیں کروں گا مہاں بس ایک بات کا دکھ ہے اس کا آپ کا ہم نے اب تک مجھ سے نفرت کرتی ہیں میں نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا عزتی محبت کی لیکن وہ سب کا کچھ فائدہ نہیں ہو تم اپنا دل چھوٹا بات کریں ہمارے نئے کامال ہی ہماری شکسیت کی پہچان میتے ہیں اس لئے تم اپنا فرض نگاہتے رہے بھائی ہمیں تھوڑے دل کی سخت ہیں لیکن ایک دن سچے دل سے وہ تمہیں اپنے گلے لگائیں گے انشاءاللہ چاہم نہ ہو تو اس کے گھر سے بھاگتی نہ اس سے طلاق لیتی اور نہ ہمارا یہ حال ہوتا تو بھی عیش کی زندگی گزاری ہوتی اور میں بھی میری بات سنیں میں نے خود سے کچھ نہیں کیا ہے پاپک کے کہنے پہ انہیں شادی کیتی شہبی سے واہ واہ جیسا بہتی اولاد تمہاری امی کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے ابھی تو شوید نے اپنی بائیٹ کو ڈیورس بھی نہیں دی یہی بات تو میں امی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن امی کو سمجھ نہیں آرہی منو نے بہت محنت کر کے خود کو مہا کے قابل بنایا